بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سنگے اس ویڈیو میں میں آپ کو پین شارپنگ کے بارے میں بتاؤں گا کہ کیسے ہم سٹلائٹ ایمیج کی سپیشل ریزولیشن کو بڑھا سکتے ہیں پین شارپ کے ٹول کو یوز کرتے ہیں اس ایکسرسائز کے لیے میں لینڈ سیٹ ایٹ کی ایمیج کو یوز کروں گا تو ہمیں پہلے معلوم ہونے چاہیے لینڈ سیٹ ایٹ کے بارے میں تھوڑا ٹھیک ہے اس کے اندر ہمیں پہلے معلوم ہونے چاہیے لینڈ سیٹ ایٹ کی سپیشل ریزولیشن ہے ٹھیک ہے ہم 15 میٹر کا بینڈ ہے اس کو یوز کریں گے پین شارپ میں اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ ہمارے پاس 30 میٹر ریزولیشن کی ایمیج ہوگی سپیشل ریزولیشن کی یہ جو ہے وہ 15 میٹر میں کنورٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کو کمپیر کر کے بھی دکھاؤں گا ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے بینڈ سکو ایٹ کر لیں یا ڈریک آپ جو ہیں بینڈ کمپوزٹ کے ٹول میں جا کے بھی اپنے فولڈر سے سکو ایٹ کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ پہلے بینڈ سکو ایٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میرے پاس جو ہیں وہ بینڈز ایڈ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ساتھ بینڈ میں نے ایٹ کر لی اپنے پاس ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے کمپوزٹ کو ٹول میں جانا ہے اور ہمیں اسے کمپوزٹ کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بینڈ کمپوزٹ کا ٹول آ گیا میں آلیڈی سیلیکٹ صرف مجھے ڈرائگ کر کے رہانے کی دی رہے ٹھیک ہے ڈرائگ کیا سیریز دیکھ لی 1,2,3,4,5,6,7 ٹھیک ہے اب جو ہے اس کو میں سیف کراتا ہوں اپنے فولڈر میں ٹھیک ہے میں اس کو اپنے فولڈر میں سیف کراتا ہوں اوکے کیا اور پروسسس جا وہ رن ہو گیا ٹھیک ہے اچھا امیج جی ہمارے پاس کمپوزٹ ہو گئی ٹھیک ہے نیکس ٹیپ کے ہمیں پین شاپ کچھ ٹول یوز کریں گے اچھا اس کو اپن کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس میں ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارے پاس کمپوزٹ والی مجیس کم اوپر لائیں گے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ جو ہے وہ ریڈ چینل 1,2,3 کے ساپ ساہیوہ ٹھیک ہے لیکن میں کیا کر رہا ہوں یہاں پہ میں سیٹنگ دے دوں ٹھیک ہے ریڈ بینڈ میرے پاس جو ہے میں نے کیونکہ فرس بینڈ بھی لی ہے تو اس کے حساب سے میرے پاس ریڈ بینڈ جو ہے وہ 4 پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اس کو لیا ہوں گا 4 گرین جو ہے میرے پاس 3 پہ ٹھیک ہے بلو جو ہے میرے پاس 1 ہیٹ سوری بلو ہے 2 ٹھیک ہے اور انفرائیڈ جو ہے بینڈ 5 ہے ٹھیک ہے یہاں اس حساب سے دیکھ لیں اچھا اب کیا ہے اس کو جو ہے پینکرومیٹک بینڈ دینا ہے جیسے معلوم ہے کہ ہمیں کہ یہ پینکرومیٹک بینڈ پینڈ 8 ہے یہ ہم نے اس کو پروائیٹ کر دیا ٹھیک ہے اور مزید ہے میں کچھ کرنے کی دورت نہیں ہے اس کو آپ اپنے فولڈر میں سیف کر لیں اس کو اکر گیا پروسس جو ہے وہ تھوڑا ٹائم لے گا کیونکہ پوری میش کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اگر کوئی آپ کا سپیسیفک سٹیڈی اریہ ہے آپ اس کو پہلے اپنے جو کمپوزیٹ میجے اس سے آپ کلپ کر لیں تو یہ پروسس جلدی ہو جائے گا کمپلیٹ میجے پہ اگر آپ کریں گے تو تھوڑا سی ٹائم لے گا آپ کی مشین کتنی اچھی ہے تو حساب سے پروسس جلدی کر دے گا ہمارے پاس پین شارپنگ کا پروسس کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے تھوڑا اس نے ٹائم لیا آپ کیا کریں گے اب ہم کمپیر کریں گے ٹھیک ہے اچھا بقائج جتنے ہمارے بینڈ تھے اس کو میں ریموف کر دیتا ہوں اچھا یہ ٹاپ کا ہمارے پین شارپ ہے اور نیچے کیا کمپلیٹ ہے تو پروپرٹیز میں جا کے میں پہلے دکھا دوں آپ کو سیل سائز ٹھیک ہے ترٹی اور آفٹر پین شارپنگ کیا ہو گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے اب ہم زوم کر چیک کرتے ٹھیک ہے پہلے دیکھیں کلر کا بھی کافی برائٹنس زیادہ ہو گئی اس کی ٹھیک ہے اور زوم بھی کر کے دیکھ لیتے ٹھیک ہے مزید زوم کرتے اچھا یہ اوپر ٹاپ کی ہمارے پاس کیا ہے 15 میٹر ایفیکٹ کے ٹول آپ کھولیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کے مدد سے آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو میسویب کرتا ہوں دیکھیں نیچے ہمارے پاس کیا ہے 30 میٹر ہے اور سپیشل ریزولیشن اور اوپر ہمارے پاس کیا آگئی 15 میٹر ٹھیک ہے اور اس سے کلیریٹی بھی بہت اچھی ہو گئی ٹھیک زیادہ ہو گئی اس کی ایمیج کی آپ دیکھیں تو ایسے جو ہے وہ پین شارپنگ کی مدد سے اب جو ہے وہ ایمیج کی جو ہے وہ سپیشل ریزولیشن کو بڑھا سکتے چلیں نیکس ویڈیو کیلئے میری اجازت دیجئے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ